موسیقی اسی طرح کہتا ہے جس طرح مزمان کہتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئی سبق نوازوں کے اندر پڑتا ہے اسی قبلے کی طرح مو کرتا ہے آپ نوائی یہ ساری باتیں اس بات کی موتاج ہیں کہ جن صفتوں کے ساتھ سرکار تشیر لائے ہیں ان صفتوں کے ساتھ مانے تو پھر اس نے کلمہ پڑا ہے اگر ان صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرے اس نے سرکار کے کلمے کا انکار کیا اچھا بات تو سمجھ آئی کہ نہ آئی مردہ جی کہتا ہے میں وہی کلمہ پڑھتا ہوں اسی قبلے کی طرح مو کرتا ہوں یہ جو آپ کا بہانہ ہے مسالبتر قضاب کا بھی یہ بہانہ تھا ازانے کہتا تھا اکامتیں کہتا تھا کلمہ پڑھتا تھا اسی قبلے کی طرح مو کرتا تھا کہا سارے ہی کام کرے مگر نبی پاک کی جو متفقہ صفات ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو شان مصطفیٰ کا منکر ہو اس کے کلمہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا نماز بھی قبول نہیں کیا جائے گا اس کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اس کے باقی حکام کی تعمیل بھی قبول نہیں کی جائے گی بات سمجھائیے سمجھ رہے ہو بات اگر ایک ختم نبوت کی صفت کا منکر ہو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر سرکار کی کئی صفات کا منکر ہو اس کو پھر اسلام میں شامل کرنا کا کیا ہی؟ موسیقی